جس طرح سے ہمارے سیخ بھائیوں نے اپنے مذہب کی پریکٹس پگڑی دربن کے تعلق سے پوری کنٹری کے سامنے واضح کیا کہ یہ ان کے مذہب کی ایک ایسنشل ریلیجس پریکٹس ہے آج ضرورت ہے کہ ہم سب مسلمان مل کر ہجاب کے تعلق سے بھی بات کلیر کر دیں کہ ہجاب اسلام کا ایک ایسنشل حصہ ایک لازمی حصہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہجاب کا ایشو کوٹ میں موجود ہے اور کوٹ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہجاب اسلام میں ایسنشل ریلیجس پریکٹسز ای آر پی یعنی کہ لازمی پریکٹسز کمپلسری پریکٹسز میں سے ہے یا نہیں ہے اس چیز میں کئی پرابلمز ہیں اور میں آج کی ویڈیو میں پرابلم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کا سلیوشن کیا ہے بتانا چاہتا ہوں اور اس کے پروفز دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم پرابلم سے سٹارٹ کریں گے دو بہت بڑے پرابلمز ہیں ہمارے کونسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل ٹوئنٹی فائٹ ٹوئنٹی سکس اور تھٹی موجود ہے اس میں جو مذہبی آزادی ذکر ہے جو ریلیجس فریڈم ذکر ہے اس میں کہیں بھی یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ صرف ایسنشل ریلیجس پریکٹسز میں آزادی صرف کمپلسری پریکٹسز میں آزادی ایسا پابندی ایسا ریسٹرکشن کہیں نہیں ہے پورا کونسٹیٹیوشن پڑھ لیجے کہیں نہیں ہے لیکن یہ پابندی جو لائی جا رہی ہے کہ صرف ایسنشل ریلیجس پریکٹسز میں آزادی ہے یہ ہمارے کونسٹیٹیوشن میں جو آزادی ہے اس کو ریسٹرک کیا جا رہا ہے اور یہ ریسٹرک کرنا ہمارے لیے ہماری کنٹری کے لیے نہیں صحیح ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں کونسی چیز ایسنشل ریلیجس پریکٹس لازمی پریکٹسز میں سے ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ کون کرے گا یہ فیصلہ کون کرے گا کیا کوٹ یہ فیصلہ کرے گی یا جو اسلامی سکولرز ہیں جورس ہیں جنہوں نے سالوں سال تک پڑھا ہے اسپیشلس آرابک لینگویج جانتے ہیں حدیث قرآن تفسیر یہ سب جانتے ہیں کیا وہ لوگ اس چیز کا فیصلہ کریں گے یا کوٹ یہ چیز کا فیصلہ کرے گا آپ خود سوچیں ہر فیلڈ کے ایکسپورٹس ہوتے ہیں حقیقت تو یہ ہے اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جس کے اندر کلیرلی دیا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں فرض ہے کمپلسری ہے اگر نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا اور کچھ چیزیں ہیں جو مستحب ہے جسے لوگ سنب بھی کہتے ہیں یعنی کہ ریکومنڈڈ ہے جو کریں گے تو سواب ملے گا نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں میں کلیر فرق ہے فرض اور مستحب تو یہ فیصلہ کون کرے گا اسلامی سکولرز کریں گے میں آپ کو سپریم کورٹ کی جس بینچ نے بابری مسجد کے کیس میں ججمنٹ دیا تھا ان کے ورڈ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کورٹ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ تھیولوجی یعنی مذہب کے ایک ایریا کے اندر وہ داخل ہو جائیں اور حدیث کے انٹرپریٹر حدیث کی شرح کا کام کورٹ کرنے لگے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے اور حقیقت میں مناسب نہیں ہے تو اس پرابلم کا سلیوشن کیا ہے سلیوشن یہ ہے کہ پورے کے پورے ملک کو مل کر کے ہمارے کونسٹیوشن میں جو آزادی دی گئی ہے مذہبی آزادی بغیر قید بغیر رسٹرکشن صرف ایسنچل ریلیجس پریکٹسز کے آزادی نہیں بلکہ مذہبی آزادی جو دی گئی ہے اس آزادی کو ہم سب کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا اور میں اپنے دوسرے مذہب کے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میٹر صرف مسلمانوں کا میٹر نہیں ہے آج خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرم آرڈر میں جب ہجاب پر رسٹرکشن آیا ہوا ہے تو دوسری مذہبی پریکٹسز میں بھی پرابلم آ رہا ہے اور یہ تو شروعات ہے آج ہجاب کی بات ہے کل دوسری باتیں آئے گی کل دوسرے مذہب کلچرل ڈرسز تک بھی بات جا سکتی ہے صحیح بات تو یہ ہے اس کنٹری کا ایک کیریکٹر ہے وہ ہے ٹولرنس الگ الگ مذہب والے مل کر کیسے رہتے آئے ہیں الگ الگ کلچر الگ الگ ٹریڈیشنز والے کیسے مل کر رہتے آئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹولرنس کی وجہ سے دوسری بات میں مسلم بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے ہمارے سیکھ بھائیوں نے اپنے مذہب کی پریکٹس پگڑی ٹربن کے تعلق سے پوری کنٹری کے ساتھ نے واضح کیا کہ یہ ان کے مذہب کی ایک ایسنشل ریلیجز پریکٹس ہے آج ضرورت ہے کہ ہم سب مسلمان مل کر ہجاب کے تعلق سے بھی بات کلیر کر دیں کہ ہجاب اسلام کا ایک ایسنشل حصہ ایک لازمی حصہ ہے اور میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ یہ ایک آن لائن پیٹیشن ہے اس پیٹیشن کا آپ بھی حصہ بنو دو منٹ زندگی میں سے نکالو یہ پوری کمیونٹی کے لیے ہے یہ ہماری مذہبی آزادی کے لیے ہے یہ صرف ہجاب کا بھی مسئلہ نہیں ہے یہ پوری مذہبی آزادی کا مسئلہ ہے آپ دو منٹ نکالو اور اس پیٹیشن کو آپ بھی جوائن کرو اور اور دو منٹ نکالو اور اپنے سارے گروپس میں شیئر کرو ایک پرسنل میسج کے ساتھ انشاءاللہ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو میری یہ فیلنگ ہے کہ ہم انشاءاللہ دس لاکھ سگنچرز تو ضرور لاسکتے ہیں انشاءاللہ ایک اور چیز جو ہم سب کو ضرور کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی ساری جماعتیں جمعیتیں تنظیمیں ذمہ داروں کو ایک خط نکالنا چاہیے لیٹر بھیجنا چاہیے جو ذمہ داروں کے پاس گورنمنٹ کے پاس کوٹس کے پاس آثورٹیز کے پاس جائے اور وہ لیٹر کے اندر وہ خود بھی کہیں کہ ہم بلیف کرتے ہیں کہ ہجاب اسلام کی ایسینچل ریلیجس پریکٹسز میں سے ہے اور ہمارے سمویدان کی دی ہوئی آزادی کو رسٹرک نہیں کرنا چاہیے میں آپ سب کے سامنے پروف رکھنا چاہتا ہوں کہ ہجاب پردہ اسلام کے اندر فرض ہے کمپلسری ہے سب سے پہلا پروف قرآن کی آیتوں میں جہاں ہجاب کا ذکر ہے وہاں پہ نسائل مومنین ایمان والی عورتیں believing women کہا گیا ہے یعنی ساری عورتیں جو ایمان والی ہے ان کی ایمان کی نشانی ہے ان کے ایمان کا تقاضی ہے ان کے فیت اور ایمان اور بلیف کا تقاضی ہے کہ وہ ہجاب پہنے دوسری دلیل یہ ہے کہ پروفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں اسلام قبول کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعہ بیعت لیتے تھے جو وعدہ لیتے تھے جو اوت لیتے تھے وہ اوت میں حدیث میں آتا ہے آٹھ چیزیں ہوتی اس میں سے ایک بات یہ ہوتی کہ جاہلیت کے زمانے میں جس طرح سے عورتیں اپنے آپ کو اوپن لیڈ ڈسپلی کیا کرتی تھی اس طرح سے تم لوگ نہیں کروں گی یہ وعدہ لیا کرتے تھے آپ بتاؤ کہ یہ اسلام قبول کرتے وقت جو وعدہ ہے کیا وہ ریلیجن کا ایسنشل حصہ ہے یا نہیں ہے نمبر تین آپ کو کئی حدیثیں ملے گی جس میں جہنم کی آنکھ کے تعلق سے وارننگ ہے اور جہنم کی آنکھ سے بچانا کیا کسی مذہب کا ایسنشل حصہ ہے یا نہیں ہے آپ خود سوچئے نمبر چار اسلام کے اندر زنا حرام ہے ناجائز تعلقات اڈلٹری فارنیکیشن اسلام میں حرام ہے اور اس کے طرف لے جانے والی ساری چیزیں وہ بھی حرام اس سے صد زریعہ کہتے ہیں مطلب ایک چیز غلط چیز کی طرف لے جانے والی ساری چیزیں بھی منع کی گئی ہے نمبر پانچ یہ ایک ایسا ٹوپک ہے کہ جس کے اندر پہلی صدی حجری یعنی پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے بعد سے ہی سکولرز میں اجماع ہے اتفاق ہے یعنی سکولرز میں اس موضوع پر کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی ڈسگریمنٹ نہیں ہے کہ ہجاب پردہ اسلام کے اندر فرض ہے کمپلسری ہے آخر میں میں آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس دیش کے ناغرک ہونے کے ناتے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پرابلم کے سلیوشن کا حصہ بنیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں ضرور اس پیٹیشن کا حصہ بنیں اور اس خط کو جادی کرائیں شکریہ اسلام علیکم عبداللہ